ہاں جی کسان بھائیو نمسکار اداب سسرکال رام رام سواگت ہے آپ کا ہمارے یوٹیوب چینل اقبال خان فارم پر کسان بھائیو ہر بار کی طرح آج پھر پہنچے ہیں پشو منڈی ڈاو والی میں جو کہ آپ کو معلوم ہے ہر سنڈے کو یہ منڈی لگتی ہے کافی اچھی کوالٹی کی گائیں بکنے کے لیے اس منڈی میں آتی ہیں کم قیمت کی جیدہ دودھ والی نئے کسان بھائیو سے نوی دینا ہے کہ جن بھائیو نے ابھی تک ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا وہ ہمارا چینل سبسکرائب کر دیں اور پاس میں لگا گھنٹی کا بٹن بھی جرور دبا دیں کیونکہ آپ کو اس طرح کی ویڈیو اور بھی دیکھنے کو ملے گی نئی نئی ویڈیو ہم اپنے چینل پر ڈالتے رہتے ہیں ویڈیو کو لاش تک جرور دیکھنا اچھی لگی تو لائک کمنٹ اور شیئر کرنا مروقی ڈالتی بھی ٹھیک ڈالتی خلکہ بھائیو ملی ڈالتی میں گھائیں کتنی لے کر آگے ہوئے ہیں دو بکی رہ رہی ہیں تھوڑا سا مندہ ہونے کے قصے میں کم گھائیں لے کر آ رہی ہونا آج آپ نے بھائیو خلکہ بھائیو پہنگیں گھائیں کی ڈٹے لگتا ہمارے ہوئے ہیں ٹھیک 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 پہلے بیانت سوئی ہے اور سوئی کو کتنے دن ہو گئے جی تین دن ہو گئے جیر میلی وغیرہ کھیس آئی ابھی کھیس ہے ابھی ہاں اور دودھ بیس سے پلاس ہوگا چاویش بچی کی لوگتا تو جیو جی چلو کہنے کو تو کچھ بول دو اچھا جی جیر میلی وغیرہ پڑ گئی جی سب کچھ گرانٹی ہے جی اور پیشے بچڑا کے بچڑی جی بچڑا ہے بچڑا ہے دودھ بیس بیس لیٹر رام سے نکالی اور چلو بات تو ہو گئی اس کی ڈمانڈ کیا کر رہے ہو جی ڈمانڈ ہے تب 80 ارپی اگر ریٹ جا دے آپ پہ تھوڑا امپر ایش پڑا کس میں ملتا نہیں جی اچھا جی کیوالٹی بہت چنگ یہی تھا بہت چنگا لگ گیا بچڑی باقی کوئی گا نہیں گاگتیں انہیں پہ لیس ہو جائے گا کتنے میں چھوڑ دو کے پھر بھی آپ کو آن لین گاگت دیکھ رہے ہیں ابھی ان کے لئے کتنے کی ہاں یا نہ ہو جائے دو کم ستر سی دیڈا نہیں ہے دو کم ستر کی لاشتی ہے چلا کے بھی حضور جی گئے ہیں کسان بھائیو بھائی کی بات بلکل صحیح ہے کہ جھے گائیں اڑڈر قوالٹی اور بریڈ والی گائیں ہیں خوبصورت گائیں ہیں لنبا ٹائم دودھ دینے والی گائیں ہیں اڑڈر قوالٹی بہت ہی شاندر لگی ہوئی ہے گائیں کو جیسے آپ کے سامنے ہے کہ تھنڈ بہت ہی اچھا لگا ہوا ہے اور لمبا ٹائم دودھ دے گی 20-25 لیٹر گائیں جے دودھ آرام سے دے گی تھنڈی سیل گائیں ہیں اور ریڈ بھی بلکل بھائی صاحب کا بلکل جنڈ کر دیا کہ دو کم ستر ہیار میں آپ کو یہ 22-24 لیٹر والی گائیں پشو منڈی دو والی میں بھی چھوڑ لیں گے گائیں کریدنی ہو تو پشو منڈی دو والی میں جرور آئیں آپ یہاں پر آ کر اچھی اچھی گائیں کرید سکتے ہو تو کم ریٹ میں اچھی بریٹر والی لینے ہو اور کراوس لینے ہو تو کراوس نہیں دے گئے یہ بچہ ہے بھائی صاحب اپنی دوسری گائیں کی ڈیٹیل بتا دو جس کی ڈیٹیل بھی بتا دو جس کی ڈیٹیل بھی بتا دو جس کی فاست بھی آتا ہے یہ بہی ہوئی ہے جی نہیں جی بھی آنے والی ہے ٹاپ چار پائی دن لے گی چار پائی دن لے گی کبھی خوبصورت اڈر بنایا ہو دو دانت باشڑی ہے جی چار پائی دن لے جائی چار پائی دن بڑے رام سے لے گی آپ کے آئیڈیا سے یہ دندہ کرتے ہو آپ کے آئیڈیا سے یہ دودھ کتنا نکال گی بلنے کو کچھ بھی بول دو پچی بول دو چو بول دو بیس پلاس بنے رام سے دے گی آپ کو وشواش ہے بریڈ ہے جی چلو ریٹس کا جی ریٹس کا بھی پچھتر یا ایٹ امارڈ ہے کتنے میں چھوڑ دو گے لاشت گرا کے لیے دو کم ستر گی یہ بھی دو کم ستر گی چلا دو جی کسازم بھائیوں آپ بولتے رہتے وکمنٹر میں بریڈ والی گائیں دکھاؤ بریڈ والی گائیں دکھاؤ کے لیے دنچئے بریڈ والی گائیں ہم آج آپ کو دکھا رہے ہیں اچھی اچھ آیٹیگی گائیں دکھا رہے ہیں اور کم ریٹ گاہ نیسک کشو منڈی ہے بلنوں میں یہاں پر آئیں اور اچھی اچھی کی گائیں گھری دیں اس بریڈ والی کم ریٹ میں کھوک صورت گائیں ہیں ہنڈیس کی لگایاں ہیں بہت بھی خوبصورت آنچل نکالا ہوا ہے گائیں نے ابھی چار پانچ دن پیانے میں پڑے ہیں اور جب بھی آئے گی تو اور بھی اچھا اڈر بنائے گی اسے بڑا اڈر بنائے گی اور آنچل بھی ہنو بھی بہت اچھا نکالے گی خوبصورت اچھا نکالا ہوا ہے گائیں چلانے والے آدمی ہیں مالک بیٹھے ہوئے ہیں گائیں پہلے آپ دیکھ لو چلانے کے بعد میں اس کے ریٹ کے بارے میں اور گائیں کی جتیل اور بھی دودھ کی آپ کے ساتھ شیئر کریں گے اچھی کوالٹی والی گائیں ہیں بیڑ والی گائیں تھوڑا سا ناکھن اس کا بڑا ہوا ہے اس لیے تھوڑا سا یہ اس کی دکت مانگ رہی ہے ناکھن بڑا ہوا ہے گبن گائیں ہیں کافی اچھی کوالٹی میں اڈر بنائے ہوئے ہیں ڈیٹیل اس کی بھائی صاحب سے پوچھتے ہیں بھائی نام اور اڈریس بتا دو اپنا انگریسنگ مان جی پینڈکور سنگڑا جلا بھنڈا جلا بھنڈا جو ابھی ہم نے جو آپ کی کالی گائیں چلا کے دیکھئی ہے اس کی ڈیٹیل بتا دو جو کون سے سوئے بھی ہیں دوسرا سوئے بھیان دا جی اچھا جی پہلے اچھا جی پچی پلاس ہے پہلا ون ہے اید کی دے گی تی پلاس ہے اب کی بار تیس پلاس دے گی دوسرا سوئے ابھی بھیانے میں کافی دن پڑھ جیس کے لئے ایک ہفتہ تو رام سے لے جائے گی اور نیچے سے ڈر اور بڑھ جائے گی بہت بنے گی بہت بنے گی ساٹھ باٹھ لگ رہا ہے آپ کا ارادہ چھوڑنے کا ساتر کا ارادہ پینٹ شیئٹ کی بھی دے دیں گی موکے بھی ہو جائے گی چلو یہ بہت اچھی بات ہے اور گائیں کتنی لے کر رہے تھے آج لے کے ہیں جی دو اپنیاں ایک بھائی کی ہے تین گائیں لے کے ہیں بیچ کتنی نہیں ابھی تو کوئی نبیچی مول لگ رہا ہے دام لگا رہے ہیں ہاں دام لگا رہے ہیں ہاں دام لگا رہے ہیں آج تو مندہ ہے بہت بہت جانے مندہ اچھا جی کب تک میر لے کے کام چلے گا جی دیکھو سات میں آٹھ میں مینے میں کہہ رہے ہیں بارش بکارہ جائے گی نا تو موسم بھی ٹھنڈا ہو جائے گا اور کام بھی جائے گا ابھی گرمی بہت جا رہے گی چھیک ہے جی اور کوئی بارلے گراک ان کو کوئی سندیش دینا چاہتے ہیں کہ گائیں ابھی گاہیں لے کے جاؤ ابھی مندہ ہے ابھی مندہ ہے مندی گائیں ملے گی اور رونک بنا ہو ملے دی ملے کی رونک بنا بہت بہت دنے واجی آپ پہ نامسکار